موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو ایزاہیدر ولوگ میری دعا ہے کہ آپ چاہاں کہیں پہ بھی ہوں اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں ہوں اور اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی نگہانی افاد سے بچا کے رکھیں آمین سوما آمین آج ویلک کے سٹارٹ میں آپ سب لوگ ایک دفعہ پھر سے تینکیو جنہوں نے میری چینل کو سبسکرائب کیا اور جو جو نئے لوگ ہیں ان سب کو میری طرف سے ویلکم 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 اور آپ لوگ اگر میری ویڈیو کو لائک کرتے ہیں تو اس سے مجھے بہت زیادہ اپریسییشن ملتی ہے بہت خوشی ملتی ہے کہ میری ویڈیو کسی کو پسند آ رہی ہے تو جناب آج ویڈیو کے سٹارٹ میں ٹائم ضائع کیے بغیر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنی مارننگ کلیننگ روٹین اور اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزیدار ڈی آئی وائی پلانٹر شیئر کروں گی جس کو میں کافی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ میں اس پر کام کروں لیکن ٹائم نہیں مل رہا تھا تو آج میں آپ کو بتاتی ہوں کہ بہت ایک نومیکل بہت ہی کم پیسوں سے آپ کا بہت ہی خوبصورت پلانٹر بنے گا اس کے لئے آپ کو صرف اور صرف گلوچ گن چاہیے اور یہ والا میٹ چاہیے پچھلے ویڈاگز میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہ میٹ میں لے کے آئی تھی ایکشن سے آلموسٹ چار یا پانچ چوروں کا اس سے زیادہ کا نہیں تھا اور سب سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اس میٹ کو ہم میئر کریں گے کہ ہمارا جو پوٹ ہے اس کے سائز کے ایکارڈنگ یہاں پہ میرے پوٹ سے اس کی جو دو سٹکس تھی وہ زیادہ تھی اور جو ان دو سٹکس کو میں بالکل بھی ہٹاؤں گی نہیں اور وہیں سے مطلب ان کو اندر کر کے میں یہاں پہ اچھے طریقے سے لگا لوں گی گلو اور یہ گلو لگانے کے بعد ہم اس کو جوڑ دیں گے اور اس کے بعد کیا کریں گے وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی چلتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے کوئی چیز آپ کسٹمائز بناتے ہو تو آپ کو اس سے خامخواہ پیار ہو جاتا ہے اور لگتی بہت اچھی ہے اس لیے کہ وہ کسی کے پاس نہیں ہوتی اور آپ کے پاس ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں بہت ہی مزیق آئیڈیا ہے آپ لوگ بھی اس پہ آرام سے عمل کر سکتے ہیں ویسے بھی آپ جب پلانٹر لینے جاؤں تو آپ کو اپنی خواہش کے مطابق مجھے تو آج تک نہیں ملا تو جو پہلے میں نے یہاں پہ رکھا ہوا تھا اس سے یہ ہوتا تھا کہ اس پلانٹ کی لکنا بہت چھوٹی چھوٹی آتی تھی میں چاہتی تھی کہ اس کی لکنا ذرا درخت والی ٹائپ آئے ذرا انچی انچی آئے تو یہ ہم نے یہاں پہ بنا لیا اس کو ہم رکھ دیں گے یہاں پہ اور اس کے بعد اس کے اندر میں رکھوں گی تھرمو پول آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں جو آپ کو اس کے اندر گیپ فل کر دیں تو میں نے اس کے اندر رکھا تھرمو پول اور تھرمو پول کوشش کرنا ہے کہ آپ کا بلکل ایکول ہو دونوں سائیڈوں سے نہیں تو آپ کا پلانٹ جو ہے وہ ہلتا رہے گا یہاں پہ ہم نے رکھ دیا تھرمو پول اور یہ دیکھیں کہ پلانٹ کی لک چیک کریں بہت ہی ماشاءاللہ پیارا لگ رہا ہے اور اب اس کی میں نے جگہ بھی چینج کرنی ہے مجھے کوئی بھی چیز ایک ہی جگہ پہ پڑی بھی کبھی بھی اچھی نہیں لگتی مجھے چینج کرنا بہت اچھا لگتا ہے اس کو میں نے لاکے رکھ دیا ہے اپنے لیونگ ایریہ میں اور یہاں پہ یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اب آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ میں اس کو ایز ایٹیز رہنے دوں یا مجھے دل کر رہا ہے کہ میں اس پہ کوئی پینٹ کر لوں کسی کلر کا گولڈن کر لوں یا گری زیادہ چانسز گری کے ہیں لیکن یہ آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں گے تو اس کے بعد میں ڈیسائٹ کروں گی اور اب آ جاتے ہیں اپنی جو مورننگ کلیننگ روٹین ہے اس کی طرف صبح تقریباً ساڑھے آٹھ بجے کے قریب میں بچے کو سکول چھوڑ کے آتی ہوں اس کے بعد آ کے چائے وغیرہ پی کے ناشتہ وغیرہ کرنے کے بعد جو پہلا کام ہوتا ہے میرے ہزبن جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد جو پہلا کام میں کرتی ہوں وہ یہ کرتی ہوں کہ جو برطن ڈیش واشر میں پڑے ہوتے ہیں جو کہ میں پچھلے دن چلاتی ہوں ایک دن پہلے مطلب شام کو چلایا اور رات کو میں ڈیش واشر کو تھوڑا سا کھول کے رکھ دیتی ہوں تاکہ سارا موائسٹر نکل جائے اور برطن تقریباً ڈرائے ہوتے ہیں اگر کچھ ڈرائے نہیں ہیں تو ان کو میں صاف کر لوں گی اور ان کو میں ان کی اپنی جگہ پر رکھتی ہوں آلدھو یہ کام کرنا مجھے انتہائی برا لگتا ہے بہت بورنگ لگتا ہے لیکن آپ کو پتہ کرنا بڑتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے کہ اگر میرا کھانا نہیں بناوا تو وہ بھی میں اسی ٹائم صبح کے ٹائم بنا لیتی ہوں بچوں کے آنے سے پہلے اور اگر بناوا ہو تو میں پھر لگ جاتی ہوں صفائی کرنے آج کی دن میرا کھانا بناوا تھا تو میں کرنے لگی ہوں یہاں سے صفائی وغیرہ صبح کے ٹائم بچے ناشتہ کر کے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے ٹیبل پہ یہ چھوٹے چھوٹے زراعت جنہوں نے ہماری زندگی مجھے پتہ ہے ہنڈرڈ پرسنٹ ماؤں کی زندگی ان زراعت نے جو ہے نا اجیرن کی ہوئی ہے تو ان زراعت کو سب سے پہلے اٹھایا جاتا ہے ٹیبل کی اوپر اور یہ میں اٹھا رہی ہوں ویکیوم سے اور یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز کے بارے میں جو کہ میرا ویکیوم کلینر ہے اس کے بارے میں بھی کچھ کچھ بتاتی چلوں گی اس لیے کہ اس ویکیوم کلینر دینا میری لائف بہت ایزی کر دی ہے ابھی آپ کو پتا ہوگا کچھ دن پہلے پچھلے ولوگز میں گر آپ دیکھیں مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے کہ میں ویکیوم کلینر سرچ کر رہی تھی اور اس ویکیوم کلینر کو لیے ہوئے مجھے تقریباً ایک یا ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہوگا اتنا ہوا اس سے زیادہ نہیں ہوا اور اس کو میں باقاعدہ یوز کریوں اور مجھے یہ بہت اچھا لگا ہے اس کی سب سے اچھی بات اس کی سکشن پاور ہے ٹھیک ہے اب اس دفعہ یہ تھا کہ مجھے یہ تھا کہ ویکیوم مجھے جو لینا ہے مجھے ڈائیسن کا لینا ہے میں نے کافی اس کے بارے میں سنا تھا کہ ڈائیسن کا بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے تو مجھے یہ تھا کہ مجھے ڈائیسن کا ہی لینا ہے میری ایک فرنڈ نے مجھے ریکمنٹ کیا تھا کہ تم بس اس چیز پر انویسٹ کرو دیکھنا تمہاری لائف بہت ایزی ہو جائے گی تو میں نے اس کی بات مانی اور میں نے یہ ویکیوم لیا اور اس میں یہ تھا کہ ڈائیسن کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو سارے جو ہیں وہ کارڈلیس نظر آ رہے ہوتے ہیں ویکیوم کلینر لیکن جب آپ سرچ کرتے ہیں تو آپ کو کوئی نہ کوئی چیز ملی جاتی ہے تو یہ جو ہے یہ مجھے ڈائیسن کا ویکیوم کلینر ملا ہے لیکن اس کے ساتھ وائر ہے اب کارڈلیس نہ لینے کی وجہ یہ ہے کہ مجھے ایک منٹل پریشر رہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ ابھی چارجنگ ختم ہو جائے گی مجھے بہت ڈر لگتا ہے میں نے حالانکہ وہ یوز کیا ہوئے لیکن ڈائیسن کا پہلے یوز نہیں کیا ہوئا لیکن وہ پریشر رہتا ہے زیادہ سے زیادہ ہے میکسیمم جو بہترین بھی ہے ان کا جو سب سے لیٹسٹ آیا ہوئے اس کی بھی چارجنگ شاید 45 منٹ یا 50 کر لیں لیکن اتنے کم ٹائم میں مجھ سے تو نہیں ہوتی صفائی مجھے یہی رہے گا کہ ابھی چارجنگ ختم ہو جانی ہے اور دوسرا یہ اس کے بارے میں یہ سنا ہوا تھا کہ اس کو جب آپ ایسے صاف کرتے ہو جیسے ابھی میں یہ صاف کر رہی تو وہ پورا آپ کو ہینڈل اٹھا کے صاف کرنا پڑتا ہے اور وہ کافی بھاری ہوتا ہے تو مجھے کچھ اس کی باتیں نوڈ آؤٹ وہ بہت اچھے آپ کہیں کہ اس میں بہت زیادہ سسٹمز ہیں لیکن مجھے جو چاہیے تھا وہ ایک تو سکون چاہیے تھا کہ مجھے چارجنگ کی ٹینشن نہ ہو اور جس کے ساتھ زیادہ سی ایسیسریز ہوں اس لیے کہ مجھے نہ الجن ہوتی ہے کہ ایک ہی چیز اگر وہ زمین پہ لگ رہی ہے اور وہی چیز آپ جب مطلب اوپر سوفے پہ لگا رہے ہیں بیٹ پہ لگا رہے ہیں تو وہ مجھے ذرا الجن ہوتی ہے تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ کافی زیادہ انہوں نے ایسیسریز دیمی ہیں جو کہ آپ جس جگہ کے لیے آپ کہہ دیں کہ اگر اس کو ہم نے اوپر وزی صفائی کے لیے رکھنا ہے تو اس کے لیے ہے برشز الگ سے ہیں کافی زیادہ اس کے ساتھ جو ہیں ایکسچنشنز بولنے وہ ہیں تو یہ جو میرا ویکیوم کلینر ہے یہ ہے ڈائیسن کا اور اس کا جو نام ہے وہ ہے ڈائیسن سینیٹک بگ بول ایبسلوٹ 2 اور اس کی پرائس وغیرہ سب کچھ جو ہے وہ ڈسکرپشن میں میں لنک ڈال دوں گی آپ وہاں سے دیکھ لیجئے گا اور یہاں پہ ہم کریں دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ جو میرا میرر کا ہے سارا ادھر سے جہاں پہ دور کی جو ہوتی ہے باؤنڈری ووکسر آپ کو پتہ ہے وہاں پہ گند گر جاتا ہے تو اس کی صفائی کے لیے بھی اس کے ساتھ ایکسچنشنز اویلیبل ہیں اور اس کے بعد جلدی سے ہم آ جائیں گے اپنے باہر والے ایریا میں برامدے میں اور وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ بھی بریکفاسٹ ٹیبل تھا جو کافی عرصے سے آپ کہیں کہ ہمارے سٹوریج روم میں پڑا ہوا تھا اس کو میں اٹھا کے یہاں پہ لیں کس لیے گرمیاں آ رہی ہیں تو یہاں پہ بیٹھ کے ناشتہ ہو سکتا ہے اچھے ویو کے ساتھ اور ہرمین کا کچن جو ہے میں نے کر دیا وہاں پہ سامنے اور اس طرح بھی اچھا لگ رہے لیکن یہاں سے میں نے پلانٹ آپ کو دکھایا کہ ہٹا دیا اور یہ جو چھوٹے باکسز پڑھے ہوئے ہیں یہ میں سپیشلی ابھی لائیوں ہم ادھر رکھنے کے لئے تاکہ ہرمین کے جو سٹف ٹوائز ہیں وہ اس کے اندر ڈال دوں جو چیزیں ایکسٹرا یہاں پہ پڑی ہوتی ہیں وہ سب اس کے اندر ڈال کے ایک دم سے جھنجٹ ختم اور آج ہم نے سوفے کو بھی کلین کرنا ہے اتنا کلین تو نہیں کرنا لیکن آپ کو پتا ہے کہ ان گدوں کو جب تک اچھے طریقے سے جھاڑا دا جائے ہمیشہ کوشش کیا کریں کہ ویک میں ایک دفعہ ان کی ایک دفعہ جیسے نہیں ہوتا کٹ لگانا ہے ان کو ذرا مار لیا کریں ذرا مطلب ان کو اچھے طریقے سے ورڈ میں ذہن میں نہیں آرہا ان کو زور زور سے تھپڑ شپڑ مار کے ان کو سٹ کر لیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کی نا شیپ مینٹین رہتی ہے تو وہ کرنے سے پہلے ہم چلتے ہیں اپنے یہاں پہ پتے چھوٹے 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 جو نہیں ہوتے سپائیڈرز وہ یہاں پہ اکثر ہوتے ہیں اس لیے کہ باہر کی جگہ ہے تو یہاں پہ پھر میں ایسا کرتی ہوں کہ جب میں یہاں سے ویکیوم لگا رہی ہوں تو ہفتے میں ایک دفعہ میں ایسے کر لیتی ہوں تو آج مجھے جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کھانا نہیں بنانا تھا تھوڑا سا ٹائم تھا ابھی ساڑھے گارہ بجے بچوں کو لینے جانا ہے تو میں نے جلدی جلدی ایک دفعہ کسی ویکیوم سے جو ہے وہ اتار لیا اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ایک دوسرا اس کا جو ہے ایڈاپٹر جو بھی بولتے ہیں اس کو اسیسری بولتے ہیں یا ایکسٹینشن بولتے ہیں وہ لگایا ہے اس کا مین فنکشن یہ ہے کہ اگر کوئی بال چل گرے میں کچھ ہے تو وہ بہت اچھے طریقے سے یہ جو اٹھا لیتا ہے اور گدے آپ کے میٹریس جو میٹریس ہوتا ہے اس کو اچھے طریقے سے ساف کرتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بہت مزے کی اس کے ساتھ ایکسٹینشن ہے وہ انشاءاللہ کسی آنے والے ولوگ میں جب میں اس کو یوز کر رہی ہوں گی تو وہ میں آپ کو بتاؤں گی تو یہاں پہ ہم ان کو ساف کر لیتے ہیں ان کو صحیح مارتے ہیں سوفے کے گرد سے سارا گند اٹھا لیتے ہیں تاکہ یہ ساف سترا ہو جائے تو یہ ہوگی جی ہماری صفائی کل شام کو جو ہے میں نے اچھے طریقے سے موپ شاپ لگا دیا تھا تو ابھی مجھے موپ نہیں لگانا اتنا ہی کام کرنا ہے اور آئی ہوپ آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو ڈائیسن اس ویکیوم کلینر کے بارے میں کوئی معلومات چاہیے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ لیجئے گا میں نے ویسے اس کی انبوکسنگ کی بھی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اگر آپ چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی اور آئی ہوپ آپ کو میرا آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اب میں جلدی سے جاؤں گی بچوں کو لینے آپ رکھی گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد مجھے میری فیملی اور سپیشلی میرے ابو کی مغفرت کے لیے بہت ساری دعا کیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے اگرے ولوگ میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ